مدینہ کے چھے محلوں کے ریائشوں کی عام دروفت پر پابندی کرونا وائرس کی انصداد کے لیے مدینہ کے چھے محلوں میں احتیاری تدابیر مدیسخت کرنے کا فیصلہ گیا گیا ہے یعنی محلوں کے ریائشوں پر انتہائی ناغذیر حالات کے علاوہ آنے جانے پر گھر سے باہر پابندی ہوگی فیب سیٹ کے مطابق مدینہ منورہ گورنریٹ علامہ جاری کر کے کہا ہے کہ مدینہ منورہ کے محلے الشریبات، بنی زفر، اربان، اہل جمعہ، بنی خدرہ اور اسکان کے بعض حصوں کے ریائشی گھروں تک محدود رہیں گے گورنریٹ نے کہا ہے کہ مذکرہ محلوں کے ریائشوں پر صبح 6 بجے سے 2 پہر 2 بجے تک گھر سے باہر نکلنے کی اضافی پابندی ہوگی گورنریٹ نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر مدینہ سخت کرتے ہوئے مذکرہ محلوں کے ریائشوں کو 24 گھنٹے گھروں میں محدود رہنے کی حدایت کی جاتی ہے گورنریٹ نے کہا ہے کہ فیصلے پرنفاز آج ہفتے سے آئندہ 14 دن تک جاری رہے گا سات مقامات پر آگ لگانے والا شہری گرفتار ریاض میں سات مختلف مقامات پر آگ لگانے والا شہری گرفتار کر لیا گیا ہے وہ ایک نفسیاتی مریض ہے جسے گرفتار کرنے کے بعد مطلقہ محکمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایف سیٹ کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمہ نے بتایا کہ جمعہ کو سات جگہوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والے کی شراغت کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے اس لئے پانچ گاڑیوں اور دو مکانات میں آگ لگا دی انہوں نے بتایا کہ محکمہ شریع دفاع نے آتی زدکی کے واقعات کی اطلاع دی تھی کہ سات مختلف جگہوں پر کسی نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہے انہوں نے کہا کہ اطلاع منلے پر ملوہ شخص کا سراغ لگا لیا گیا اور بہت جد اسے حساست میں لے لیا گیا تھا ترجمہ نے بتایا کہ واقعات میں ملوہ شخص الفوتہ محلے کا معروف خبتی ہے اس کے متعلق مختلف قوائیں پہلے سے موجود ہیں کہ اس کے ذہنی دوازن درست نہیں ہے